حضرت ملک الموت اللہ نے تو مجھے دوست بنایا دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے حضرت عزرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت عبراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں آذر ہوئے عرض کی مالک جناب عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب عبراہیم کو دے دو ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں موت تو ایک پل ہے یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام پیغام لے کے کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روحے کہنے لگے اب دیر نہ کر اب ذرا جلدی کر اب ذرا جلدی لے جاؤ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاستہ میں حدیث ہے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اقبال کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب بیارے لی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تُو مجھے کہے لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر خود ہی کہنے لگے اوہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی میں بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھو بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں